اسلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبھی ویورس اور سبسکرائبر کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبتوں اور دعاؤں اور آپ کے کوپریشن اور دوستانہ لہجے نے مجھے ایک ہزار پلس سبسکرائبر عطا کیے ہیں میں آپ سب کا شکر بجا لاتا ہوں میں آپ سب کو اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اسی طرح میرے ساتھ حوصلہ افضائی سے پیش آتے رہے آپ کے سامنے بہت کارامد اور پرانو احادیث کی روشنی میں جو عملیات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں دولت میں اضافے کے لیے یہ ایک ایسا سخت وقت ہے کہ کاروبار بہت نشلے درجے پر پہنچ چکے ہیں روزگار ختم ہو چکے ہیں بے شمار لوگ روزگاروں سے فارغ ہو چکے ہیں پیسے کی بہت تنگی ہے ایسے دور میں اس دعا کا پڑھنا بہت مفید اور کارامد ثابت ہوگا اس میں دولت میں اضافے کے لیے سب سے پہلے اس شخص کو چاہیے کہ جب نصف رات ہو جائے اکثر آج کے زمانے کے لوگ نصف رات یعنی بارہ بجے کے بعد ہی وستر اوپر جاتے ہیں اگر نصف رات ہو جائے تو تازہ وضو کرے دو رکھا نماز صلات الحجت پڑھے جس میں تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لے تو سو مرتبہ سو مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دولت کے اضافے کی دعا کرے اور پھر اس کے بعد اگر وہ چاہے اگر وہ سو چکا ہے تو تحرجت ادا کر لے اور اگر نہیں سویا ہے تو صلات اللہ پڑھے سونے کے لئے چلا جائے فجر کی تیاری کرتے ہوئے جب فجر کی نماز پڑھ چکے یا اگر فجر پضا ہو جائے تو زہر میں ان دونوں میں سے کسی ایک وقت اس کو ضرور پڑھنا ہے کہ جو آپ کے پاس رقم ہے جو رقم آپ کے پرس میں بٹوے میں تجوری میں جہاں بھی ہو آپ کی جہاں پر رقم موجود ہو وہاں پر بوضوع قبلہ دو کھڑے ہو کر گیارہ مرتبہ پڑھے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے الیونٹ ٹائمز اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھنے کے بعد اس پیسے پر جو رقم اس کے پاس بقیہ ہے اس رقم پر اس کو دھم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دولت اس کے لیے بے شمار برکتوں سے بھری بھی ہوگی اور اس میں اس کے تمام اخراجات پورے ہونے کے راستے بن جائیں گے اس عمل کو روز مرہ کرتا رہے اس کے کرنے کے لیے کوئی خاص ایک وقت جگہ اور اس طرح کی کوئی قائد نہیں ہاں بس رات کے جو ہے وہ نصف رات کے وقت پرمہ ہے باقی اس کو کسی بھی وقت پڑھا جاتا ہے اس میں کوئی وقت گیا اس کی کوئی پابندی کی وہ نہیں ہے اس کو پڑھے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اپنے لیے اپنے اہل خاندان کے لیے تمام اہل مومنین کی کے لیے کہ ان کی دولت میں اضافہ برکت ترقی کے لیے دعا کرتا رہے اللہ تعالیٰ تبھی تمامی مومنین کی حفاظت فرمائیں تمام مومنین کے تمام بگڑے وے کاموں کو بنا دے ان کے تمام چیزوں میں حضب منشاہ ان کے مقاصد پورے فرما دے اللہم آمین دعاوں کے ساتھ رفصت ہوتا ہوں اللہ حافظ